اسلام علیکم فرینڈز میں ہوں توصیف احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں توصیف ٹیک یوٹیوب چینل دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اس ڈیجیٹل کلیم ملٹی میٹر کے بارے میں بتائیں گے جی ہاں دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس ڈیجیٹل کلیم میٹر کو یوز کر کے آپ ڈیفرنٹ پیرامیٹرز کی میئرمنٹس کیسے کر سکتے ہیں تو دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری تمام نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل تو صیف ٹیک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی میں بیل آئیکن کو بھی پلک کر دیں تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹفکیشن ملتی رہے شکریہ ڈیجیٹل کلائم میٹر کو بیسیکلی کسی بھی لائیو سرکٹ میں سے کرانٹ کی ویلیو کو فائنڈ کرنے کے لیے یوز کیا جاتا ہے آپ جب کسی بھی لائیو وائر میں اس ملٹی میٹر کو کلائم کریں گے تو یہ آپ کو اس وائر میں سے گزرنے والے کرانٹ کی ویلیو ڈسپلیے بے شوکرا دے گا دوستو اس ڈیجیٹل کلائم میٹر کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس کے لیے آپ کو سرکٹ کو بریک کرنا نہیں پڑتا میں آپ کو پریکٹیکلی اس بلب کو آن کر کے اور اس میں سے گزرنے والے کرانٹ کی ویلیو کو اس میٹر کے ذریعے فائنڈ کر کے دکھاؤں گا میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جب بھی آپ اس کی انبوکسنگ کریں گے تو اس میں آپ کو اس میٹر کے ساتھ یہ دو پروبز بھی ملیں گی اور ساتھ ہی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں ہمارے پاس یہ آپریٹنگ میانویل بھی اویلیبل ہے جس کو ریڈ کر کے آپ اس کی سیٹنگز کو ایزیلی جان سکتے ہیں اگر اس دیجیٹل کلائم میٹر کے مارڈل کو دیکھا جائے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ یونیٹ ٹرینڈ یو ٹی ٹو زی رو تھری مارڈل ہے دوستو اس کلائم میٹر کے اس طرح کے اور بھی بہت سے مارڈل آتے ہیں جس میں آپ ٹیمپریچر بھی سینس کر سکتے ہیں اور اس میں پیرامیٹر بھی چینج ہوتے ہیں آپ دیکھ لیجئے گا اور مارکیٹ سے اپنی ریکوائرمنٹ کے مطابق دیجیٹل کلائم میٹر خریدیے گا اگر دیجیٹل کلائم میٹر کی اول آن لک کو دیکھا جائے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں ہمارے پاس یہ پروبز لکانے کے لیے دو کنیکٹرز اویلیبل ہیں ساتھ ہی میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ LED ڈسپلی ہے یہ ہمارے پاس فنکشن بٹنز اور یہ ہمارے پاس روٹری سیلیکشن ایریا جس میں ہم روٹیٹ کر کے فاسٹ پہ ہم وولٹیج فائنڈ کر سکتے ہیں اس میں دوستو ہم DC وولٹیج اور AC وولٹیج دونوں کو فائنڈ کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ہمارے پاس اوپر اوہم ہے جس میں ہم ریزسٹنس فائنڈ کریں گے ساتھ ہی میں اس میں ہم کنٹینیوٹی اور ڈائیوڈ کی فارورڈ اور ریوارس پائسنگ کو بھی فائنڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم فرکوینسی بھی فائنڈ کر سکتے ہیں اور پھر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس 40 ایمپیئر AC اور DC یہ سیمبل آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں ہم AC بھی فائنڈ کر سکتے ہیں اور DC ایمپیئر بھی فائنڈ کر سکتے ہیں اگر کرنڈ کی ویلیو کام ہے مطلب 40 ایمپیئر تک ہے تو ہم اپنی سیلیکشن کو 40 ایمپیئر پہ رکھیں گے اور اگر ہم نے زیادہ کرنڈ فائنڈ کرنا ہے تو اس کے لیے ہم اسے 400 ایمپیئر پہ رکھیں گے دوستو اس میں میں آپ کو تمام پیرامیٹرز کی میئرمنٹ پریکٹیکلی کر کے دکھاؤں گا اگر ہمیں کسی بھی سرکٹ کی وولٹیج فائنڈ کرنی ہے تو اس کے لیے ہمیں ان پروبز کو اسمال کرنا ہوگا اس کے لیے دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ دو پروبز آویلیبل ہیں ایک بلیک ہے اور دوسری یہ ریڈ بلیک کو آپ ملٹی میٹر پہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو ہمارے پاس یہ کومن لکھا ہوا ہے یہاں پہ کنیکٹ کر دیں گے اور ریڈ والی کو آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس یہ وولٹیج کا سائن ہے یہاں پہ آپ ریڈ کو کنیکٹ کر دیں گے یہ دوستو ہماری دونوں پروبز کنیکٹ ہو گئی ہیں اس کے بعد وولٹیج فائنڈ کرنے کے لیے دوستو آپ نے اس سلیکشن کو وی پہ رکھنا ہے یہ دیکھیں دوستو ہمارے پاس وی لکھا ہوا ہے وولٹیج اور ساتھ میں سیمبل بنا ہوا ہے ڈی سی وولٹیج اور نیچے سیمبل بنا ہوا ہے اے سی اور یہاں پہ ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں ڈسپلی پہ ہمارے پاس ڈی سی لکھا ہوا آ رہا ہے اگر آپ نے اے سی وولٹیج فائنڈ کرنی ہے تو آپ نے سلیک کے بٹن کو ایک بار پریس کرنا ہے یہ دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس آپ اے سی لکھا آ رہا ہے ڈسپلی پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس آپ اے سی لکھا آ رہا ہے ابھی ہم اس کی اے سی وولٹیج فائنڈ کریں گے اب آپ اے سی وولٹیج ان پروبز کے ذریعے ایزیلی فائنڈ کر سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس یہ ایکسٹینشل بورڈ ہے جس میں پاور آ رہی ہے ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس کتنے ایسی وولٹیج آ رہے ہیں دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس ابھی 235 سے 236 تک ایسی وولٹیج آ رہے ہیں وولٹیج فائنڈ کرنے کے بعد دوستو اب ہم ایسی کرنڈ فائنڈ کرتے ہیں اس کے لئے دوستو آپ اپنی سیلیکشن کو 40 ایمپیئر پہ لے آئیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو 40 ایمپیئر اور ساتھ میں ہمارے پاس ڈی سی کا سائنڈ بنا ہوا ہے اور ساتھ ہی نیچے ایسی کا سائنڈ بھی بنا ہوا ہے ہم نے ایسی کرنڈ فائنڈ کرنا ہے اس کے لئے دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس یہ سلیکٹ کا بٹن ہے اس کا کلر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں بلیو ہے اور ہمارے پاس یہ سائنڈ جو بنے ہوئے ہیں یہ بھی بلیو کلر کے ہیں means کہ اس کے ذریعے ہم اس کو AC اور DC میں convert کر سکتے ہیں دوستو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس display پہ DC لکھا آرہا ہے means کہ ابھی ہم DC current میں یہ کر سکتے ہیں لیکن اگر ہم نے AC current find کرنا ہے تو اس کے لئے ہم select کے button کو ایک بار پریس کریں گے یہ دیکھیں دوستو ہمارے پاس یہ display پہ AC لکھا آرہا ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری selection بھی 40A پہ ہے اور ہماری display پہ AC دکھا آرہا ہے تو اب ہم easily AC current find کر سکتے ہیں اب ایسی کرنٹ فائنڈ کرنے کے لئے ہم اپنی استری کا استعمال کرتے ہیں دوستو ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری یہ استری جب ہم آن کرتے ہیں تو کتنے امپیر لیتی ہے لیکن دوستو یاد رکھئے گا کہ اگر ہم اسے ڈریک پاور دے دیں گے تو ہم اپنے کلیم میٹر کے ذریعے اس کی کسی ایک وائر کو کلیم نہیں کر سکیں گے اس کے لئے دوستو ضروری ہے کہ آپ کے پاس اس طرح کی وائر اویلیبل ہو جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو ہمارے پاس یہ جو سی ساکٹ ہے ساکٹ کے ساتھ دو وائر الادہ الادہ آ رہی ہیں اس میں ہم ایک وائر کے ساتھ اپنے کلیم میٹر کو کلیم کریں گے اور ہم جان سکیں گے کہ ہماری یہ استری کتنے امپیر لے رہی ہے تو چلیے دوستو ہم اب استری کو لگا لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہماری یہ استری کتنے امپیر لیتی ہے دوستو یاد رکھئے گا کہ آپ کا یہ ڈسپلی اے سی پی ہونا چاہیے اب ہم کسی ایک وائر کو کلیم کر لیتے ہیں یہ دیکھیں دوستو ہمیں یہ 4.4 امپیر دے رہا ہے اسی طرح ہم دوسری وائر میں ہمیں چیک کر لیں گے یہ دیکھیں دوستو 4.3 لیکن دوستو یاد رکھئے گا کہ اگر ہم دونوں وائر میں چیک کریں گے تو ہمارے امپیر تقریباً 0 کے قریب آئیں گے اس لیے یاد رکھئے گا کہ کرنٹ فائنڈ کرنے کے لیے آپ نے ہمیشہ ایک وائر کو کلیم کرنا ہے یہ دیکھیں دوستو ایک وائر پر ہمیں یہ صحیح امپیر دے رہا ہے 4.5 ہم نے والٹیج اور کرنٹ دونوں کو فائنڈ کر لیا ہے اب ہم ایزی لی اس استری کی پاور کو فائنڈ کر سکتے ہیں پاور کا فارمولہ ہوتا ہے ملٹیپلائی آئی ملٹیپلائی بائی پاور فیکٹر والٹیج ہمارے پاس 235 تھے امپیر سا ہم نے فائنڈ کیے ہیں 4.5 اور ریزیسٹیو لوڈ میں ہمارے پاس پاور فیکٹر ہوتا ہے تقریباً یونٹی دوستو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس طریقہ ہمارے پاس ریزیسٹیو لوڈ ہے الیکٹریکل لوڈ کی تین ٹائپس ہوتی ہیں ریزیسٹیو، انڈیکٹیو اور کیپسٹیو انڈیکٹیو لوڈ میں پاور فیکٹر 0 سے 1 تک ویری کرتا ہے جبکہ ریزیسٹیو لوڈ میں پاور فیکٹر تقریباً یونٹی ہی ہوتا ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا یہ بلب کتنے امپیرز لیتا ہے یاد رکھئے گا کہ ہم ایسی کرنٹ فائنڈ کر رہے ہیں ہولڈ کے بٹن سے آپ کسی بھی ویلیو کو ہولڈ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں دوستو ہمارے پاس یہ تقریباً 0.03 امپیرز لے رہا ہے یہ ہمارا ہولڈ کا بٹن ہے اسے ہم نے پریس کیا ہے تو ہماری ویلیو ہولڈ ہو گئی ہے ملوے رک گئی ہے ایسی وولٹیج اور کرنٹ فائنڈ کرنے کے بعد اب ہم دیسی وولٹیج اور کرنٹ فائنڈ کرتے ہیں دوستو میرے پاس یہ ایک سیل پڑا ہوا ہے سب سے پہلے میں اس کے وولٹیج فائنڈ کرتا ہوں اس کے لئے اسی طرح مجھے اپنے سیلیکٹر سویچ کو وولٹیج پہ رکھنا ہوگا آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اپنے سیلیکٹر سویچ کو وولٹیج پہ رکھ دیا ہے اور ڈسپلے پہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پاس یہ ڈی سی لکھا ہوا آرہا ہے اب ہم اس سیل کے وولٹیج فائنڈ کر لیتے ہیں اس کے لئے آپ دیکھ سکتے ہیں مارے پاس یہ سیل پہ لکھا ہوا ہے پوزیٹیو یہاں پہ ہم اپنی پوزیٹیو ٹرمینل کو لگائیں گے اور ساتھ ہی میں آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس یہ دوسرا نیگٹیو ٹرمینل ہے یہاں پہ ہم اپنی نیگٹیو ٹرمینل کو لگائیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میٹر ہمیں 1.5 وولٹ شو کر رہا ہے دوستو یاد رکھئے گا کہ اگر آپ یہ میٹر کے ٹرمینل الٹے لگا دیتے ہیں مطلب کے سیل کے نیگٹیو پہ ہم اپنے میٹر کا پوزیٹیو ٹرمینل لگاتے ہیں اور پوزیٹیو پہ ہم اپنے میٹر کا نیگٹیو ٹرمینل لگاتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میٹر ہمیں نیگٹیو میں ویلیو شو کرے گا یہ دیکھیں ہمیں میٹر 1.5 فولٹ تو شو کر رہا ہے لیکن ساتھ میں ہی نیگٹیو سائن بھی شو کر رہا ہے جس سے ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ ہم نے اپنے ٹرمینل الٹے لگائے ہوئے ہیں مطلب کے اس طرح ہم کسی بھی بیٹری یا سیل کے پوزیٹیو اور نیگٹیو ٹرمینل کو ایزیلی چیک کر سکتے ہیں یہ دیکھیں جب ہم نے اپنے میٹر کے ٹرمینل کو بیٹری کے ٹرمینل کے پوزیٹیو اور نیگٹیو ٹرمینل کے ساتھ صحیح اٹیج کیا ہے تو ہمارا میٹر 1.5 فولٹ شو کر رہا ہے لیکن ساتھ میں نیگٹیو سائن نہیں ہے میز کہ اب ہم نے ٹرمینل صحیح اٹیج کیے ہیں اس کے بعد میرے پاس یہ ڈی سی بارہ وولٹ کا اڈاپٹر پڑا ہوا ہے میں اس کے وولٹی بھی فائنڈ کر کے آپ کو دکھاتا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اسے میں نے پاور اپلائی کی ہوئی ہے اور اب میں اس کے وولٹی فائنڈ کر لیتا ہوں پوزیٹیو کو پوزیٹیو کے ساتھ لگایا اور نیگٹیو کو نیگٹیو کے ساتھ یہ دیکھیں دوستو ہمیں یہ بارہ وولٹ شو کر رہا ہے اگر میں یہ اپوزیٹ لگاتا ہوں تو آپ دیکھیں کہ ہمیں یہ بھی نیگٹیو سائنڈ بھی شو کر رہا ہے اس لئے یاد رکھئے گا کہ آپ ہمیشہ پوزیٹیو کو پوزیٹیو کے ساتھ اور نیگٹیو کو نیگٹیو کے ساتھ اٹیج کیجئے گا اب ڈی سی کرنڈ فائنڈ کرنے کے لیے میں اس بارہ وولٹ ڈی سی فائنڈ کو اس اڈاپٹر کے ساتھ اٹیج کر دیتا ہوں دوستو ڈی سی لوڈ اپلائی کرنے کے لیے آپ نے پوزیٹیو اور نیگٹیو ٹرمینلز کا خیار رکھنا ہے اب میں اپنے سیلیکٹر سویچ کو امپیرز پہ لے جاتا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اپنے سیلیکٹر سویچ کو فورٹی امپیرز پہ رکھ لیا ہے اور ڈسپلی ہمیں ڈی سی شو کر رہا ہے اسی طرح دوستو اگر آپ نے اے سی فائنڈ کرنا ہے تو آپ نے سیلیکٹ کے بٹن کو دبانا ہے لیکن ابھی میں نے ڈی سی کرنٹ ہی فائنڈ کرنا ہے تو اس کے لیے ڈسپلی پہ ڈی سی ہی ہونا چاہیے اور میرا سیلیکٹر سویچ فورٹی امپیر پہ ہے اگر آپ نے زیادہ امپیر فائنڈ کرنا ہے تو آپ نے فور انڈرٹ امپیر پہ اپنا سیلیکٹر سویچ رکھنا ہے ابھی میں نے فورٹی امپیر پہ اپنا سیلیکٹر سویچ رکھا ہے ابھی دوستو ہم ڈی سی کرنٹ فائنڈ کر لیتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمیں یہ 1.2 ایمپیرز شو کر رہا ہے اسی طرح ہم دوسرے ٹرمینل پر چیک کر لیتے ہیں یہ دیکھیں یہ بھی دوستو ہمیں آلموسٹ 1.2 ایمپیرز ہی شو کر رہا ہے مینز کہ یہ فین ہمارا 1.2 ایمپیرز لے رہا ہے اور ہم نے جو وولڈیچ اپلائی کیے ہیں وہ 12 وولڈ ہیں دوستو ڈی سی میں ہم سیمپل وولٹیج اور ایمپیرز کو ملٹیپلائی کرتے ہیں تو ہمارے پاس پاور آ جاتی ہے اس میں ہمیں پاور فیکٹر کو ملٹیپلائی نہیں کرنا پڑتا مینز کہ 12 وولڈ ملٹیپلائی بائی 1.2 ایمپیرز تو ہمارے پاس 14.4 وارٹس آ جائیں گے دوستو ہم نے ڈیجیٹل کلیم میٹر کے ذریعے وولٹیج اور ایمپیرز تو میئر کرنا سیکھ لیا ہے اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم ریزیسٹنس کس طرح فائنڈ کریں گے تو اس کے لئے دوستو ہم اپنے سیلیکٹر سویچ کو اوم پہ رکھیں گے یہ دیکھیں دوستو ہمارے پاس یہ اوم کا سیمبل بنا ہوا ہے ہم اپنے سیلیکٹر سویچ کو یہاں پہ رکھیں گے اور آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس یہ ڈسپلی میں میگا اوم شو کر رہا ہے ہم اس کو یہاں سے چینج کر لیتے ہیں کلو اوم پہ رکھ لیتے ہیں یہ دیکھیں دوستو ہمارے پاس یہ K اور AOM کا سمبل آ رہا ہے میلز کہ اب یہ ڈسپلی ہمیں جو بھی ویلیو شو کرے گا وہ ہماری کلو اہم میں ہوگی تو دوستو اب ہم کسی بھی ریزسٹر کی ریزسٹنس فائنڈ کر لیتے ہیں یہ دیکھیں دوستو ہمیں یہ 1.0 کلو اہم میلز کہ یہ 1 کلو اہم کا ریزسٹر ہمارے پاس ہے اس کے بعد ہم دوسرے ریزسٹر کی ریزسٹنس فائنڈ کر لیتے ہیں یہ دیکھیں دوستو یہ 0.473 میلز کہ یہ تقریبا 0.5 کلو اہم کا ہے اس کے بعد دوستو تیسرا ریزسٹر ہمارے پاس یہ 0.050 میلز کہ تقریبا 50 اہم کا ریزسٹر ہے اس طرح ہم کسی بھی ریزسٹر کی ریزسٹنس ایزیلی فائنڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس دیجیٹل کلیم میٹر میں اہم کے بعد اوپر ایک سمبل بنا ہوا ہے ڈائیوڈ کا اور ساتھ ہی بیپ کا سمبل بنا ہوا ہے مطلب کہ اگر ہم اپنے سلیکٹر سوچ کو یہاں پہ رکھیں گے تو ہم ڈائیوڈ کی بائسنگ کو چیک کر سکتے ہیں اور ساتھ ہی میں ہم کنٹی نیوٹی بھی چیک کر سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے جب اپنے سلیکٹر سوچ کو یہاں پہ رکھا تو ڈسپلے پہ ہمیں یہ ڈائیوڈ کا سمبل بھی نظر آ رہا ہے مینز کے آپ ہم ڈائیوڈ کی بائسنگ کو ایزیلی چیک کر سکتے ہیں دوستو ہم پریکٹیکلی ڈائیوڈ کی بائسنگ کو چیک کر کے دیکھ لیتے ہیں یاد رکھئے گا کہ ہمارے پاس ڈائیوڈ پہ ایک لائن بنی ہوتی ہے سیلور کلر کی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارے پاس ایک لائن بنی ہوئی ہے ڈائیوڈ پہ سیلور سے کلر کی یہ ہمارے پاس نیگٹیو ٹرمینل ہوتا ہے کیتھوڈ کہلاتا ہے اور اس کے اوپر زیٹ ہمارے پاس یہ اینوڈ ہوتا ہے اسے پوزیٹیو ٹرمینل کہتے ہیں دوستو ہمارے پاس میٹر میں بیٹری پڑی ہوتی ہے جب ہم میٹر کے پوزیٹیو ٹرمینل کو ڈائیوڈ کے پوزیٹیو ٹرمینل کے ساتھ اور نیگٹیو ٹرمینل کو ڈائیوڈ کے نیگٹیو ٹرمینل کے ساتھ اٹیج کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ ہمارا میٹر کچھ ویلیوز شو کرنا شروع کر دے گا یہ دیکھیں ہمارے پاس میٹر کچھ ویلیوز شو کر رہا ہے مینز کہ ابھی ہمارا ڈائیوڈ فارورڈ بائس ہے یہ دیکھ سکتے ہیں دوستو اب جو ہی میں کنیکٹ کروں گا ہمارا میٹر ویلیو شو کرتا ہے اور اسی طرح دوستو اگر میں اس کو اپوزٹ اٹیج کروں گا تو ہمارا میٹر ویلیو شو نہیں کرے گا یہ دیکھیں دوستو ہمارا میٹر کوئی بھی ویلیو شو نہیں کر رہا جبکہ پوزیٹیو پوزیٹیو کے ساتھ ویلیو شو کرتا ہے یہ دیکھیں دوستو جبکہ دوسری سائٹ سے یہ ہماری ویلیو پاس نہیں ہونے دیتا یہ دیکھیں ہمیں زیرو ویلیو شو کر رہا ہے مینز کہ ہمارا یہ ڈائیوڈ صحیح ہے اسی طرح کنٹینیوٹی چیک کرنے کے لیے ہم اپنے سلیکٹر سوچ کو یہی پہ رہنے دیں گے اور سمپل اپنے سلیکٹر کے بٹن کو پریس کریں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمیں ڈسپلے پہ اب یہ بیپ کا سمپل شو کر رہا ہے مینز کہ آپ ہم کسی بھی وائر کی کنٹینیوٹی چیک کر سکتے ہیں اب سمپلی اگر ہم اس میٹر کی پوزیٹیو اور نیگٹیو ٹرمینل کو آپس میں اٹیج کرتے ہیں تو آپ کو بیپ سنائی دے گی یہ دیکھیں اس میٹر کی پوزیٹیو اور نیگٹیو ٹرمینل کو اٹیج کرتے ہیں تو ہمیں بیپ سنائی دیتی ہے مینز کہ آپ ہم کسی بھی وائر کی کنٹینیوٹی چیک کر سکتے ہیں ابھی ہم سیمپل اس وائر کی کنٹینیوٹی چیک کرتے ہیں دوستو ہم دیکھیں گے کہ یہ وائر کہیں اندر سے ڈیمیج تو نہیں ہے اس کے لئے ہم اپنے میٹر کی ایک وائر کو وائر کے ایک انڈ کے ساتھ لگا دیں گے اور میٹر کے دوسرے ٹرمنل کو وائر کے دوسرے انڈ کے ساتھ لگا دیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ابھی بیپ نہیں دے رہا منز کے یہوالا ٹرمنل ہمارا وائر کے اس ٹرمنل انڈ کے ساتھ اٹیچ ہے یہ دیکھیں دوستو ہمارا میٹر آپ بیپ شوک کر رہا ہے مینز کہ ہماری یہ وائر کا یہ ٹرمینل اور یہ ٹرمینل آپس میں اٹیج ہیں اسی طرح اگر میں اس کے ساتھ اٹیج کرتا ہوں اور اپنے میٹر کی دوسری ٹرمینل کو وائر کے دوسرے انڈ کے ساتھ اٹیج کرتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا میٹر بیپ دے رہا ہے مینز کہ ہماری یہ وائر ٹھیک ہے اور میٹر کنٹینیوٹی شوک کر رہا ہے اس طرح دوستو آپ ایزیلی چیک کر سکتے ہیں کہ آپ کی وائر کا کون سے انڈ کون سے ٹرمینل کے ساتھ اٹیج ہے اور آپ کی وائر کا دوسرا انڈ کون سے ٹرمینل کے ساتھ اٹیج ہے اور آپ یہ بھی چیک کر سکتے ہیں کہ آپ کی وائر کہیں درمیان میں سے ڈیمیج تو نہیں ہے اس کے بعد دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس لاسٹ میں یہ فریکوینسی رہ گئی ہے جو کہ یہاں پہ لکھا ہوئے ہرڈز فریکوینسی کا یونٹ ہوتا ہے ہارڈز اب ہم اپنے سیلیکٹر سوچ کو ہارڈز پہ رکھیں گے اور اپنے میٹر کی کسی ایک پروب کو ایکسٹینشر بورڈ سے چیک کریں گے یہ دیکھیں دوستو تقریباً 49.8 مینز کے 50 ہارڈز دے رہا ہے نارملی پاکستان میں جو فریکوینسی یوز ہوتی ہے وہ تقریباً 50 ہارڈز ہی ہے تو دوستو ہم نے تقریباً دیجیٹل کرام میٹر کے تمام پیرامیٹرز کو میئر کر کے دیکھ لیا ہے ہمارے پاس والٹیج بھی ہم نے فائنڈ کر لیا ہے اہم اس کے بعد کنٹینیوٹی ڈائیوڈ کی بائسنگ ہارڈز فریکوینسی وقیرہ اس کے بعد ہم نے ڈی سی اور ای سی کرانڈ بھی فائنڈ کر لیا ہے امید کرتا ہوں کہ آپ کو بھی ان پیرامیٹرز کی سمجھ آ گئی ہوگی اور آپ ایزیلی سمجھ گئے ہوں گے کہ آپ کسی بھی لائیو وائر میں سے کرانڈ کس طرح فائنڈ کر سکتے ہیں دوستو آج کی ویڈیو کے لئے بس اتنا ہی ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارا چینل تو سیف ٹیک سبسکرائب کریں بہت شکریہ اللہ حافظ